اگر پانچ کلو گرام آموں کی قیمت دو سو پچاس روپے ہو تو آٹھ کلو گرام کی قیمت کیا ہوگی بچے بڑا ہی آسان شارٹ ساری آپ کا یہ بچو پسچن ہے یہاں پہ بچے ہمو لکھ لیتے ہیں آم اور یہ آم بچے آپ کے کلو گراموں میں ہیں آم میں بچے ہم لکھ لیں گے اس کے آپ نے صرف نسبت نکال نیجا ہے اس کے ساتھ نسبت نکال نیجا ہے بچے ہم نجھ لیں گے قیمت تو یہ بچے آپ نے صرف لکھنا ہے ہماراً آم کلو گرام میں آم نسبت قیمت برابر بچو آپ کے آپ کے نام کامت تکے ہیں دو سو بچاس اور یہ قیمت بچے آپ کے ہے روپوں میں یہاں پہ لکھو لکھنا پڑے گا ہے روپیس یہاں پہ بچوں لکھیں گے بریکٹ میں آپ لکھیں گے قیمت روپوں میں تو یہاں پہ بچوں آپ کے آجیں گے یہاں آپ کی ہے قیمت ٹھیک ہے جی یہ بچوں آپ نے بریکٹ میں لینے پانچ کلوگرام ان کی قیمت آپ کے دو سو بچاس روپ ہے تو بچوں بہت لکھ محبش بچوں آپ کے لکھ آرہے ہیں تو 250، آٹھ کلوگرام کی آپ نے کھ دے چوتے بچوں پر woreem 8 جی آپ نے کھ آجیں گے یہ آپ نے بلوک کار رہے ہیں لینے کر لینے ایکس بچوں بھی ترح یہ بچوں اب ن FPS ہے آپ کی آگے ایک ترین کے بچوں آپ لیں ترین کے بچوں میں سوڑا ہونے کا بچوں میں آپ کا ٹھیک ہے لینے کھ konii کلوگرام ک affection کے لاس ley بچے کتری ہے آپ کی ایکس ہے تو یہ آپ ایکس لگے گئے آپ بچے بڑے حسان ہے چاہے تقسیم پر طریقے سے کر لیں چاہے آپ کر لیں یہ آپ کا اندر والی رقمیں ترفین آجائیں گی اب بار بچے آپ کی آجائیں گی بستین تو آپ کا فارمولا بچے ہوتا ہے بستین کا حاصل زرب بستین کا حاصل زرب یہ بچوں ترامر ہوتا ہے ترفین کے حاصل زرب کے ترفین کا حاصل زرب تو بچے بستین اندر والی رقمیں ہوتی ہیں تو اندر والی رقمیں آپ دیکھ لیں کون کون سی ہیں تو بچوں وہ آپ کے آٹھ انٹو آپ کا آجائیں گے دو سو پچاس اور ترفین بچے آپ کے بار بار بلی رقمیں ہوتی ہیں وہ آپ کے پانچ زربیں آپ کے ایکس تو بچوں ہم نہیں کی مطلقہ لیں ایکس کی تو دونوں طرف ہم پاس سے کر دیں گے اس کو ڈبائٹ تو بچوں دیکھیں آپ کا اکٹ جائے گا اور ایکس برابر آپ کے آجائیں گے آٹھ زرب دو سو پچاس بٹا پانچ کے تو بچوں پانچ کے سپڑ بائٹ جب ہم کریں گے دی آپ کا پچاس آجائے گا جب آٹھ پچاس سے بچوں ملٹی پلائی ہوگا تو وہ آپ کا آجائے گا چار سو تو اس طرح بچوں آپ کی ایکس کی قیمت نکلے گی چار سو تو بس آپ کی بچوں آٹھ کلو گرام بس آٹھ کلو گرام آموں کی قیمت قیمت کتنی ہوگی چار سو روپے ہوگی بچوں جو آپ نے مرہول کرنا ہے آخر میں اس کو آپ نے لیکمی دینا ہے کہ پاس آٹھ کلو گرام آموں کی قیمت جو ہوگی وہ آٹھ سو روپے ہوگی بچوں میں ایسے تو بڑا آسان ہے کہ پانچ کلو گرام آپ کے ڈائی سو روپے ہیں تو یہ میں دیکھ لیں تو آپ کے ایک کلو گرام کی قیمت نکلتی کتنی نکلتی ہے پچاس روپے بنتی ہے تو پچاس روپے بنے گی تو آگے دیکھ لیں آپ کے ایک کلو آپ کا کتنے پچاس روپے ہیں تو آٹھ آپ کے پاس پچاس سے ملکی کلائیں گے تو آپ کا چاپ سو جاو بات چاپ چاپ سو مروضی بھی آپ سے پوچھیں جان سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کا شورٹ دو نظر گئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ